موسیقی 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 حاضرینِ محترم سامینِ جرامِ قدر یہ محفل حضرت مورنہ کی سید امام شاہ صاحب علیہ الرحمت کہ خاندان کے گلے سرسکت سید نستردین شاہ صاحب کہ سالانہ قرص کی محفل جائے میں ان کے جیلم کے موقع پر بھی میں نے ان سے اظہارِ محبت کیا تھا یوں تو میرے سامنے چمنستانِ امامیہ کے گلہائے رنگہ رنگ جلوہ فروض ہیں لیکن ہر گلیرہ رنگو بھوئے دیگرست ہر پھول کی ایک ایک الگ محف ہے الگ خوشبو ہے کوئی گلے یاسمن ہے کوئی گلاب ہے کوئی چمیلی ہے مختلف اقسام ہیں اس میں جو قدر مشترک ہے وہ خوشبو ہے ہر پھول کی الگ خوشبو ہے لیکن جو جامع ہے اور غالب ہے تمام خوشبووں پر وہ گلاب کا پھول ہے اس میں رنگت بھی ہے روح بھی ہے حسن بھی ہے جمال بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دھر کا فرد ہوں جو ان حضرات کا پیر خانہ ہے تو میں اس حوالے سے بھی مریب تو تاریخ کرتے ہی رہتے ہیں چاہے پیر میں کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اگر پیر خانے میں سے کوئی تاریخ کرے تو یہ قابل توجہ بات ہوتی ہے مریب بچارے تو مختلف وجوہات کی بنا پر تاریخ کرتے ہیں لیکن اگراب اور مقاصد سے بلند ہو کر خوش آمد سے ہٹ کر مجھے کیا خوش آمد ہے مجھے کوئی خوش آمد نہیں میں نے اپنوں کی خوش آمد نہیں کبھی کی تو سمجھائی نا ان کی بھی نہیں کبھی کی تو ان حضرات کی کیا میں خوش آمد کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پیر امام شاہ صاحب ہم نے جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے علوم کا ایک درخ ایک پودا جو مہرباد کی زمین میں لگایا اور اپنے علوم سے اس پورے علاقے کو منفر فرمایا اپنے لگا یقیناً تحسین کے لائف ہے اور ہر وہ آنکھ جس پر حسد کی طویز بٹیاں نہیں بندی ہوئی ہر وہ دل جو حقد و حسد کی علائشوں سے پاک ہے ہر وہ نظر جس میں عرفان کا نور موجود ہے ہر وہ دل جس میں قلبی طہارت موجود ہے ہر وہ آنکھ جس میں عرفان کی پسارت موجود ہے وہ ان کے علمی جلووں کو کمالات کو نہ صرف دل میں بلکے اپنی سا آنکھوں پر جگہ دیتا ہے اور جو اندہ ہے جس کو سمجھ ہی نہیں اس کو کیا پتا کہ اس مزار میں لیٹا ہوا انسان اللہ کے نزدیک دینی شدمات کے حوالے سے اپنے تقوی اور طہارت کے حوالے سے کس مقام پر فائز تھا اللہ آج بھی بحمد اللہ اس علمی حوالے کو عیر امام شاہ صاحب علی رحمت کی اولاد میں سے چند ایسے نفوس ہیں جو اس علمی حوالے کو آگے بڑھا رہے ہیں اللہ میرے سامنے استاذ العلماء حضرت مولانا سید فخر الدین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے علمی مرتبہ اور علمی وجہت سے ہر علم والا عاشنا ہے نخوت و تکبر جو سے اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہے سادگی اور درویشی کا ان میں ظہور ہے اور یہی اسلاف کا دستور ہے اللہ 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 سید کمر الدین شاہ صاحب پھر ہمارے محترم مولانا سید زفر علی شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں انہوں نے جو ایک مدرسہ کھولا ہوا ہے اور یہ فیضان ہے روحانی پیر امام شاہ صاحب کا جس کا اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے تو میں یعنی کچھ میں ذرا بے بات سا آدمی ہوں کھولی بات کرتا ہوں تو بعض حضرات میں تھوڑی سی میرے ساتھ ملنے جننے میں ہچکچا ہٹ بھی ہوتی ہے اس کے حضرات میں لی جانتا ہوں یہ بھی جانتے ہیں تو اس کے باوجود میں بڑے یہ تو کھلے بندوں اظہار تعلق اور بعض دفعہ اظہار محبت سے قدم پیچھے بھی ہٹا دیتے ہیں میں جانتا ہوں ان لوگوں کو سب کو لیکن میں علیل اعلان جس میں جو خوبی ہے اس کا اعتراف کر رہا ہوں اور نام لے کر کر رہا ہوں سباناللہ میری جلد بھی دیکھئے سباناللہ اور اپنے عمل کو بھی دیکھئے صرف میں یہ کر رہا ہوں کوئی بے علم پیر کوئی بے علم سازدادہ کسی کی تعریف کر دےنا تو اس کی کوئی ایسی جد نہیں ہوتی ہے لیکن میں میں میرے علی کے دسترخان کا وہ چند نوالے کھانے والا فرق ہوں سباناللہ علم کے دسترخان علم کے دسترخان سے چند نوالے میں نے لیے ہیں تو میں اگر کوئی بات کروں گا تو بڑی ذمہ داری سے ضرورا ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ یہ میرے سامنے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر ان کے علم کو حاصل کرنے کے حوالے سے اس مقام پر پہنچائے تاکہ پیر امام شاہ صاحب کی نسلیں قیامت تک آنے والی نسلیں اس پورے علاقے لودران، باولپور اور اس کے مضافات جو ہیں اس میں اپنے علمی نور کو بتمام و کمال پھیلا سکے ان تمہیدی کلمات کے بعد گفتگو ہوتی ہے سامین پر گفتگو کا انحصار سامین پر ہوتا ہے تو اگر آپ جامع اذر کا اور مصر کا کاری بھی لے آئیں کاری عبدالواسط مرہم کو بھی لے آئیں خلیل الحسری کو بھی لے آئیں اگر سننے والا بازوق نہیں ہے تو اللہ کا کلام بھی وہ پڑھ رہا ہے اور جو اس کی آواز اور اس کے انداز اور اس کے جو علمی مقام ہے کے رتویں اس میں جو کچھ وہ جہر دکھا رہا ہے اس پر جو مر مٹنے والے ہیں وہ اس کی آواز سن کر بھی مر جاتے ہیں اور بے ذوق لوگ ہوں بے علم لوگ ہوں نہیں صرف خانہ پوری ہو تو اس وقت آپ جبریل کو بھی لے آئیں تو اس کا کوئی غیطہ نہیں جبریل سے بڑی ذات جس پر جبریل اترتا تھا وہی لے کر اترتا تھا تیرہ سال کی مقی زندگی آپ کی دیکھئے کہ مشرقین کے اس حجوم میں آپ پھسے ہوئے تھے جو محمد شناس نہیں تھا جس نے مقام محمد کو سمجھا نہیں کسی نے رشتہ دار سمجھا کسی نے بھتیجہ سمجھا کسی نے قریبی اور کوئی رشتہ دیا کسی نے کوئی اور نام دیا جو پیغام جو جلوہ جو نور جو تجلی کو لے کر آیا اس کو نہیں سمجھ سکتے تو بہت افرہ رشتہ داری جو ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی خاندان ہے اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے بڑا فرق ہے بہت زمین آسمان کا فرق ہے دیکھیں میں آپ کو زیادہ کوئی علمی ماحول میں پیدا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جو وہاں اس کے لیے ہماری ذوق کی سٹیجیں ہوتی ہیں یہ سادہ سا ماحول مجھے نظر آ رہا ہے میں چند آسان باتیں کروں گا آپ کہتے ہیں فرق کوئی نہیں ہے دیکھیں پلکے ہیں نا پلکے پلکے ہیں یہ بال ہیں سر کے بال ہیں داری کے بال ہیں تو داری کے بال بڑھتے ہیں سر کے بال بڑھتے ہیں اور ان کی کوئی بڑھنے کی حد نہیں ہے آخر میں آپ کو کترانا پڑتا ہے لیکن پلکے ہیں ان کو کبھی کترانا نہیں جاتا کٹا نہیں جاتا بال دو دونوں ہیں تو کوئی شخص کہے جناب کے بال ہونے میں ہم سب برابر ہیں تو اللہ تعالی نے ہر چیز میں ایک جلس کے ہوتے ہوئے زمین و آسمان کا فرق پیدا کیا کبھی کوئی شخص نائی کے آگے بیٹھا جو میری پلکے کتر دیں کیوں ملک مہین کبھی بیٹھے ہو تم نہیں بیٹھے کیوں نہیں بیٹھے کہ ان کی حد نمو متعین ہے پڑھنے کی حد متعین اللہ نے کر دیا کہ پلک اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی اس کی حد متعین نہیں کی یہ ظلم بھی ہو سکتی ہے جس کو عربی میں وفرا کہتے ہیں اَشَغْ وَشَغْ وَبَدَا مِنْ وَفَرَتِهِ جس کو وفرا کہتے ہیں اور گیسو بھی کہتے ہیں ظلم بھی کہتے ہیں کاکل بھی کہتے ہیں تین سٹیجیں ہیں بالوں کی سبحان اللہ تو کاکل تا بھگوش ظلم تا بھگوش ظلم وہ ہوتی ہے جو کان کے لبوں تک وہ یہاں تک سبحان اللہ میرے دادا حضرت پیرمہ رضی شاہ صاحب نے جو حضور کی زیارت کی اس وقت آپ کے بال مبارک یہاں کان کی لاؤ تک بڑھے ہوئے تھے اس کو عربی میں وفرا کہتے ہیں وَشَغْ وَبَدَا مِنْ وَفْرَتِهِ اس کی ظلم سے اس کی ظلم سے کیا ہوا؟ وفرا ظلم سے خوشبو کے خلے دکھ لے مبارک حضرت پیرمہ رسالہ یا سلطہ خلافہ حقیل مصطفہ وہ وفرا سے خوشبو لکھتے ہیں لپتیں اردو میں اس کو پجابی میں ہلا کہتے ہیں ہماری پجابی میں اور اردو میں اس کو لپٹ کہتے ہیں آج کل اردو بھی کسی کو نہیں آئی تھی بڑی مشکل ہے لپٹ سانسوں میں وہ لپٹے ہیں کہ جانوں پہ بنی ہے لپٹ جو ہے نا اللہ وَشَّذْوَ بَدَا مِمْ وَفْرَتِي تو کاکل تا بگوش کاکل گوش تک ہوتا ہے کان تک ظلم اور کاکل تا بگوش اور کاکل جو ہوتی ہے ظلم کی قسم وہ کندے تک ہوتی ہے اور گیسو تا با آغوش اور گیسو آغوش تک ہوتا ہے یہاں تک لمبا ہے حضرت گیسو دراز گیسو دراز ہم ان کے مزار پر گلبرگا شیف ہندوستان حاضر ہوئے تھے تو گیسو دراز گیسو جو ہوتا ہے وہ آغوش تک ہوتا ہے سبحان اللہ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ چل رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حدد ہے میں ذرا سامین کو ساتھ بھی چلاتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو بال بال میں فرق ہے اسی طرح انسانوں میں فرق ہے سبحان اللہ انسان کے لفظ کا اطلاق سب پر ہوتا ہے یقصان ہوتا ہے لیکن انسان میں فرق ہے ہر انسان میں فرق ہے اس کی صلاحیت میں فرق ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ ہمارے جیسے تھے ٹھیک ہے ہمارے جیسے وہ نظر آتے تھے ہمارا جیسا نظر آنا اور بات ہے اور ہمارا جیسا ہونا اور بات ہے دیکھیں سراب جو ہے سراب دھوکہ ہوتا ہے یہ موٹر وے پہ آپ جائیں تو پانی چمکتا ہے یوں دھوکہ دیتا ہے اس کو سراب کہتے ہیں سراب ہے نہیں تو آپ نظر آتا ہے آپ چلتے جائیں وہ مٹتا جائے گا جو پیاسا ہے وہ اخیر اگر اس پر بھروسہ کر دے وہ تو مر جائے گا تو سراب جو ہے وہ سراب نظر آتا ہے پانی کی طرح نظر آتا ہے پانی ہوتا نہیں تو اب جو سراب کو دیکھ کر پانی کا دھوکہ کھا جائے اس پر پانی کا حکم لگا جائے یہ تو پانی ہے اور سراب کہے کہ مجھ میں اور پانی میں کیا فرق ہے بھائی صرف چمک سے تو بات نہیں بنتی پانی بھی اسی طرح چمکتا ہے یہ سمندر کو دیکھیں آپ سورج چڑھا ہوئے نکلا ہوا تو پانی بھی اس کی موجے جو ہے پانی چمکتا ہے اپنی طبی نفاست کو نکھار کر بتاتا ہے کہ میں صاف ہوں سراب بھی وہی جلوہ دیتا ہے لیکن وہ آردی جلوہ ہے وہ فانی جلوہ ہے اور وہ حقیقت پر اپنی اس کا اظہار نہیں ہے تو اسی طرح جو باصلائیت لوگ ہوتے ہیں جن کا کمال ذاتی ہوتا ہے بئی مانا ذاتی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ذاتی کمال کے مالک ہوتے ہیں وہ تعتائی ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن ان کو جو اللہ نے وضیعت کا کے کمال بھیجا ہوتا ہے صلاحیت دی ہوتی ہے سبحان اللہ جس طرح میرے دادا حضرت پیرمیر علی شاہ صاحب تھے سبحان اللہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سید کو دنیا میں اکیلے تھے لاکھوں سید تھے لاکھوں دیلالی سید تھے تو ان کی جو مشہوری کی وجہ ہے جو ان کی مقبولیت کی وجہ ہے وہ سید ہونا نہیں ہے غوث باق کی اولاد ہونا نہیں ہے غوث باق کی اولاد میں تو ہمارا شہر میں ہماری اور برادری بھی موجود ہے صرف پیرمیر علی شاہ زادنی تھے تو ان کے اور اولاد بھی ہے سارا مدد خاندان ہے ان کے ہمارے عباو اجداد کے اور ہمارے برادری کے لوگ بھی ہیں لیکن وہ منزل جو ان کو نصیب ہوئی ہے سبحان اللہ اس میں پیرمیر علی شاہ صاحب کا کوئی ذاتی کمال کچھ اس کو دخل ہے اور کچھ نہیں ہے میں بڑی صاحب واضح بیاد دوں سبحان اللہ کیونکہ مدد فیض نے ان کو جو خصوصیات عطا فرمائی سبحان اللہ جوہر عطا فرمایا علم عطا فرمایا علم حاصل کرنے کا ملکہ عطا فرمایا قوت حضہ عطا فرمائی سبحان اللہ بصیرت اور محققانہ جو ایک شان ہے دماغ کی وہ عطا کی اس میں پیر صاحب کا کوئی دخل نہیں ہے سبحان اللہ اس میں پیر صاحب نے اس میں ان کی کوئی ذاتی کمال نہیں ہے یہ ماز اللہ کا فضل ہے سبحان اللہ کہ ان کو یہ عطا کر کے ماں کے پیٹ سے یہ دولت عطا کر دے جاؤں سبحان اللہ اس کے بعد ان کو بروے کار لانے کے لیے ان صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے لیے شبانہ روز جو محمد انہوں نے کی اس میں ان کا کمال ہے دخل ہے محنت کا دخل ہے سبحان اللہ تمتو زہر گوشہ یافتم زہر خرمن خوشہ یافتم بقول سادی کہ میں نے ہر گوشے سے ہر کومے سے فائدہ آسل کیا اور ہر کھلیان میں جا کر ایک نہ ایک کوئی سکھا جو ہے وہ میں نے وہاں سے آسل کیا سبحان اللہ خوشہ آسل کیا جس کو پجامی میں سٹا کہتے ہیں تو کبھی کہاں علم حاصل کیا یہی حال ہے پیر امام شاہ صاحب ہر اہل علم کا ان کے استاد حضرت مولالا غلام حمد بھوٹوی علیہ رحمت جن کے پوتر آج بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے تو انہوں نے کتنا علم حاصل کیا رام پور رام گئے تو میں مولالا غلام حمد گھوٹوی علیہ رحمت کے استاد مولالا فضل حق رام پوری کی قبر پر بھی گیا سبحان اللہ جہاں وہ پڑھاتے رہے مترس رہے سبحان اللہ کہاں کہاں انہوں نے علم حاصل کیا امام شاہ صاحب ان کے شاگرد تھے انہوں نے کہاں کہاں جا کر علم حاصل کیا تکلیف حاصل تکلیف اٹھائی تو آج ان کو اللہ نے وہ مقام دیا سبحان اللہ بے شکر تو جو ملکہ استعداد ہوتی ہے وہ عطا ہوتی ہے سبحان اللہ اس کے بعد محمد جو ہے یہ انسان پر ہے وَلَهَا مَا تَصَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَصَبَتْ سبحان اللہ کمانا تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ عطائی ہے عطائی ہے بس مادرزاد علم ہے اور یہ ولایت مادرزاد ولی ہیں وغیرہ یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی بات کیونکہ اللہ ساللہ یہ ولایت میں مانتا ہوں مجھ سے کہتے ہیں نا اس کا خیالات جو ہیں میں پیٹی بٹائی جو ساری چلی آتی ہیں باتیں ساری ٹھینک نہیں ہوتی اللہ تعالی نے انسان کو عقل دی ہے سوچیں ہے جی تو اگر یہی چیز ہوتی اور علم اسی طرح بدیت ہوتا دے کر بھیجا جاتا تو قرآن مجید قرآن مجید کملی والے پر نازل کیوں کیا جاتا حضور خود نہیں پڑھ سکتے تھے آپ نبوت کا اعلان فرماتے ہی خود شروع کر دیتے تیسے پارے پڑھ دیتے بھائی سن رہے ہیں میری بات سن رہے ہیں میں آج خفیبانہ انداز میں نہیں بول رہا وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہاں بولنا ہوتا ہے سمحان کون ہے بزن کے قابل وہ سمجھ جاتے ہیں سب نکالے گئے فروانے نکالے گئے تو مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام سے پڑھ کر کون انسان ہے جو کامل ہے اکمل ہے مکمل ہے سب ہان اللہ تو نزول قرآن ہوا علم دیا گیا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ علم دیا لیکن آہستہ آہستہ سب ہان اللہ اور یہ نہیں ہوا کہ حضور نے تمنیل اعلان نبوت کرتے ہی آپ نے قرآن شریف پڑھنا شروع پر کر دیا ہو نہیں تئیس سال گزرے سارا مکمل ہوا سبحان اللہ تو علم جو ہے آہستہ آہستہ اس کے درجات ہیں بے سکت سبحان حاصل کرنا اقتصاب فیض ہے بے سکت تو جتنا انسان اس میں کوشش کرے گا کمالات ان لوگوں نے اللہ کو یاد کیا پڑھا اور پھر یہ کہتے ہیں جناب بات دو کہ جناب مادرزاد ولی تھے فلا تھا تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے اس معنی میں اگرود میں مانتا ہوں کہ ان میں علم تھا یعنی وہ مادرزاد علم تھے تو مادرزاد علم کا معنی کیا ہے کہ ان میں حد درجہ استعداد اور قابلیت تھی علم کو حاصل کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے جس نے ہمارے دادا ہیں پیل صاحب ہیں امام شاہ صاحب ہیں اور صاحب ارباب علم ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان میں استعداد تھی استعداد کامل تھی کامل استادوں کے ہاتھ لگے تو جناب چار چامل لگتے ہیں سبحان اللہ اور اگر دماغ بطو ہو کنزین ہو یا دنیا کی طرف بھٹکا ہوا ہو دنیا کی دولت اور پیسے سمیٹنے کے حوص میں لگا ہوا ہو تو وہ اپنی طاقت کو دنیا کی طرف خرچ کرتا ہے سبحان اللہ بھئی دماغ لڑا کر وہ کون سے ذرائع حاصل کیے جائیں وہ کون سے طریقے اپنائے جائیں جن سے چار پیسے حاصل ہو اور اللہ تو انسان وہ صلائیت جو اسے اللہ و رسول کے راستے میں خرج کرنی چاہیے وہ اس چیز کی طرف خرج کرتا ہے جس کو اللہ نے اس کا خادم بنا کر بھیجا دنیا کو انسان کا خادم بنایا نہ کہ مخدوم بنایا سبحان اللہ آج آپ لوگ جو پیر امام شاہ صاحب یا گوڑلا شریف یا عجوے شریف یا برداشی جاتے ہیں یہ کوئی اللہ کے رسول تو نہیں تھے کوئی ماماتی تو نہیں تھے کوئی مسیح مہود تو نہیں تھے اللہ کے نیک بندے تھے انسان تھے تو آج یہ ہمارے جیسے انسان ہیں وہی مانا کہ ہمارے جیسا جسمیں ہم آکھیں ہیں سب کچھ ہمارے جیسا ہے لیکن ہم میں سے یہ ممتاز ان کو کس چیزوں نہیں کیا کہ آج ہم ان کے لیے آ رہے ہیں ان کے آستانے میں آتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں بھئی مانا کہ ممتاز کس چیز نے کیا ممتاز اس نے کیا جو اللہ نے ان کو استعداد دی ہوئی تھی اس کو بھروے کار لائے تقوی اختیار کیا تذکیہ نفس کیا احتساب عامال کیا اور اس منزل پر پہنچے کہ ہم نیچے رہ گئے ہیں یہ اونچے ہوگا اور اب اس بلندی کو جو نہیں دیکھ سکتا خود عمل کوئی نہیں ہے تذکیہ نفس نہیں ہے عامال کی پاکیزگی نہیں ہے نگاہ کی طہارت نہیں ہے خود دنیا کی دلدل میں بھنس گیا اور اب کہتا ہے نہیں پھر بھی یہ ہمارے برابر ہیں نہیں بختہ ہے عربل خلافت نہیں آتی نعرہ تقویر پہ نعرہ رسالت کافی ہوتا ہے خلافت نہ کوئی منکر تھے نہیں بیٹھا تھے بس دو نعرہ مارو نعرہ تقویر تے نعرہ رسالت تے زیادہ جذبہ ہوئے تے نعرہ حیدری حیدری بچ سارے خلیفے آئے ہیں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ تصفیہ کو کہیں حیدر سبان اللہ حیدر ہے یہ تال وے چار حرف چار خلافتہ موجود سبان اللہ تار حیدری 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 سبان اللہ تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ علی کوئی اور ہے سبان اللہ علی کوئی اور ہے اور اصحاب سلاسہ کچھ اور ہیں علی اصحاب سلاسہ کی تقنیل کا نام ہے علی نے مکمل کیا ان کو اور پانچھوہ خلیفہ سیدنا امام حسن امام حسن جو پانچھوے خلیفہ ہیں جو چھے ماہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے تو میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں کہ بات تنگ نظر کہتے ہیں کہ خلافت چار یاروں میں بند ہے تو جو امام حسن کی خلافت ہے جو حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ بڑا بیٹا یہ شفیح رسول سبحان اللہ جو اپنے باپ کی کرسی پر بیٹھا منصف خلافت پر بیٹھا تو حضور نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد تیس سال ہے تو تیس سال اس وقت ختم ہوئے جب امام حسن نے چھے ماہ کو مکمل کرنی ہے تو اس اعتبار سے خلافت بھی پانچ اخراج میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سنا جو خلافت چار یاروں میں بند کرتے ہیں امام حسن کو یاد رکھیں اگر وزیر صدارت کی کرسی پر صدر کے نہ ہونے کی صورت میں اگر کوئی شخص ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے پیٹ جائے تو وہ صدر ہوگا تو یہ بیٹا یہ شبیح رسول تو اپنے باپ کے بعد چھے مہینے بیٹھا تھا تو اس کو آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ رسول آپ کہتے ہیں جو بنو میہ سے تھے سنیے میری بات یہ سوالے سے یہ ریکارڈنگ بار ملکوں میں جاتی ہے لوگ سنتے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز بنو میہ کے خاندان سے ہو کر بھی اگر آج کہتے ہیں کہ وہ عمر ثانی تھے فاروق یا دوسرا فاروق عظم تھا تو فاروق عظم کون تھا جو خلیفہ رسول تھا تو اگر عمر بن عبدالعزیز جن کا نصب بھی نہیں ہے وہ جو حسن کا ہے ان کی رگو پی میں وہ خون نہیں دور رہا جو حسن کی رگو پی میں دور رہا ہے تو اگر وہ خلافت میں شامل ہو سکتے ہیں تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں جناب کہ امام حسن کی خلافت جو ہے یہ اس درجے کی نہیں ہے عقل کرو اہلِ بیعت سے عدابت بھی کرو تو کمبختو کسی دھنگ سے کرو اللہ کسی کو کمینہ دشمن نہ دے دشمن اگر عقل مند ہو دانا ہو تو سمجھ سوچ کے وار کرتا ہے اور اپنے مرتبہ اور شان کے مطابق وار کرتا ہے جو اس کو جکستا مرتبے سے گر کر دشمنی نہیں کرتا لیکن یزیدیت کو دیکھئے کہ اس نے اپنی کمینگی کا اظہار کیا اور کہلاتا تھا عبدالشمز کی اولاد کہ ہم رسول اللہ کی قزن ہیں ہمارے جو آباؤ اعداد ہیں وہ دونوں بھائی تھے وہ عبد مناب سے ہیں ہم عبد شمز سے ہیں وہ دونوں بھائی تھے تو ان کو یہ برادری کا جو غرور تھا وہ لے گیا برباد کر دیا اسے تو اس سے آپ دیکھنے کے اس بڑے خاندان میں پیدا ہونے سے یزید بڑا تو نہیں ہو گیا لیکن اس کی آداد رزید تھی وہ اگر اپنے اس خاندان کے مطابق روایات کے مطابق اپنے آباؤ اعداد کو دیکھ کر حسین سے سلوک کرتا تو آج اس کا نام عدب سے لیا جاتا ہے تو دنیا کی حوص نے حسین کو کچھنے کی حوص نے اس کو اتنا انہا کر دیا کہ اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ جو میرے سامنے ہے یہ کون ہے سمجھائی نا تو یہ چیز جو ہے کمینہ دشمن اللہ نہ دے کسی کو ہوتے ہیں مجھے اچھے یاد آگیا سلسل ایک آپ کو سنائی دیتا ہوں نسیر آخر عدامت کے بھی کچھ آداد ہوتے ہیں سلسل ایک آپ کو سنائی دیتا ہے نسیر آخر یہ حضرت عمام حسین کے خدمت میں میں نے ایک سلام پیش دیا تھا اس کا مختہ ہے سلسل ایک نسیر آخر عدامت کے بھی کچھ آداد ہوتے ہیں نسیر آخر عدامت کے بھی کچھ آداد ہوتے ہیں اس کی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی اس کی بیماری خود زنجیر پا ہے کہ اس کو چلنے نہیں دیتی ہے زین العابدین کو دیکھئے کربلا سے تمشت تک کا سبر ہے بیماری ہے بخار ہے بخار اور بیماری اور نقاحت خود اس کے لیے زنجیر پا ہے چلنے نہیں دیتی لیکن کمینہ دشمن ملا اس نے اس زنجیر پر اور زنجیر پہنا دی تو میں نے کہا کہ نسیر آخر عدامت کے بھی کچھ آتا پہ ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی کہا شبیل نے اب آس تم مجھ کو سہارا تو اوہ سیدو پیو دا دینا ذکر رہے ہیں انہیں نائم پر نظر آنے مصور کرنے ہو تو رو ہی شہی نہ ہونا ہاتھو چمانے ہو پیسے کننے ہو کہ پیو دا دیا رو انہیں کمالاتا رو دل بیچدر تو پیدا کرو سہاناللہ بیشتر کہا شبیل نے اب آس تم مجھ کو سہارا دو اب آس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنا ہی نہیں جاتی کہا شبیل نے اب آس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر جس دل میں درد حسین نہیں ہے جو آنکھ غم حسین میں روتی نہیں ہے اس میں ذکر ایمان اس کا ذکر ایمان ناکس ہے اور جو مدعی ہے اس کی اولاد ہونے کا اور اس کے دل میں درد نہیں ہے وہ سید نہیں ہے وہ اپنے نصف کا خطہ کرائے اور حسین نا ریسا کرنے ہو حسین اللہ اکبر ذکر حسین آگیا میں دو تین شیر میں آسا کونو مار صادقین دا رہی اے صادقین دا ہی ذکر آ رہے ہیں ہاں امام صادقین دا اللہ اللہ